بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جیک پیٹرک ڈورسی کے بارے میں بتائیں گے جیک پیٹرک ڈورسی ایک امریکی ٹیکنالوجی انٹرپنیور فلانتھروپیسٹ ہے جو کہ ٹویٹر کے کو فاؤنڈر اور ٹویٹر کے سی ای او بھی ہیں اس کے علاوہ وہ اسکوائر کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او ہیں جو کہ فائننچل پیمٹ کامپنی ہے جیک پیٹرک ڈورسی انیس نومبر انیس سو چیہتر کو امریکہ کے شہر میشوری میں پیدا ہوئے ان کی والدہ کا نام مارشور ڈورسی ہے جو کہ ایک ہاؤس فائف ہیں ان کے والد کا نام ٹیم ڈورسی ہے جو کہ ایک کمپنی میں آئی ٹی کے انجینئر ہیں جیک نے ابتدائی تعلیم بیشپ ڈوبک ہائی سکول سے حاصل کی جیک کو بچپن ہی سے کمپیوٹر کا بہت شوق تھا جیک نے سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹی آف میشوری میں داخلہ لے لیا اس کے بعد کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ نیویات یونیورسٹی میں ٹرانسفر ہو گئے لیکن ڈگری مکمل ہونے سے پہلے ہی ان نے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا جیک کی دماغ میں ہمیشہ ایک خیال آتا تھا کہ ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جائے جس سے لوگ اپنے آئیڈیا سیئر کر سکیں یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ پروگرامر کے طور پر کام کرنے لگے دو ہزار میں کیلیفورنیا چلے گئے وہاں پر انہوں نے لوجسٹک نام کی ایک کمپنی شروع کی اور انٹرنیٹ سے انہوں نے ٹیکسی اور ایمیجنسی سروسز کا آغاز کیا وہ وقت اے او ایل انسٹینٹ میسنجر کا تھا جیک نے سوچا ان انسٹینٹ میسنجر کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کاروبار کیے جا سکتے ہیں جیک کے دماغ میں ریال ٹائم شورٹ میسنج اپلیکیشن کا آئیڈیا بھی موجود تھا جیک نے اپنا یہ آئیڈیا ایون ویلیم سے شیئر کیا ویلیم بلوگر کمپنی کے مالک تھے انہیں یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا جیک نے ان سے کچھ مالی مدد بھی مانگی ویلیم نے کچھ انویسٹمنٹ کی اور جیک نے شورٹ میسنج اپلیکیشن کے آئیڈیا کو ریال بنایا شورو میں اس کا نام اے او ایل انسٹینک میسنجر رکھا گیا تھا بعد میں پندرہ جولائی دو آزار چھے میں اس کا نام ٹویٹر رکھ دیا آج ٹویٹر دنیا کی سب سے بڑی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ بان گئی روزانہ چھ سو ملین لوگ ٹویٹ کرتے ہیں اس کی ورث انکم ایک اچھاریا چار سات ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے چار آزار چھے سو ملازم اس میں کام کرتے ہیں یہ دنیا کی تیسی بڑی سوشل نیٹ ورک کمپنی ہے آج دنیا کی ہر چھوٹی بڑی کمپنی کا پیج ٹویٹر پر موجود ہے ٹویٹر کی اچاد نے ایک انسان کو دوسری انسان سے جوڑ دیا ہے تمام دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے تو ویورز یہ بات پھر کل سچ ثابت ہوئی کہ ایک واقعہ ایک کتاب اور ایک دانشور انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں سبسکرائب کریں انڈومینٹ ورڈ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں